مزفر نگر خطولی اسٹیشن ماسٹر نے اب یہ قبول کیا ہے کہ بگل میں خطولی اسٹیشن کے بلکل بگل میں کام چل رہا تھا لیکن اس کی جانکاری اسٹیشن ماسٹر کو نہیں تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے ٹرین کو جانے کی ازادت دے دی اور آگے پٹری پر تو کام چل رہا تھا اور پھر زندگیاں پل بھر میں ختم ہو گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے اپنے آپ میں بڑا سوال سر آپ اتنا تو بتا جیے جو کل ڈیوٹی پر انہوں نے اپنا کام سہی طرح سے کیا یہ تو کیا یہ تو بالکل سیئے کیا مطلب ہر طرح سے فرقشت کیا جس کو تھوڑا سا بھی حادثے کے آباس ہو جائے تو کبھی ٹرین پاسی نہیں جائے گاری ایک گھنٹہ کھڑی جاتی ہے ایسی کوئی سوچنا کس طرح کی نہیں یہ ٹوٹل فالٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انجینئرڈ ڈیوائیمنٹ کا ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں یہ تو جانچ کی بات بتا ہے اس میں آگے گئے تھے کہ جانچ ہوگی اس کے بعد عدیکاری ڈیسائیڈ کریں آپ کو سوچنا تھی کہ کام چل رہا ہے نہیں کوئی سوچنا ہوتی تو کوئی بطلب نہیں گاری پاس نہیں ہوتا سنا آپ نے اسی خطولی اسٹیشن سے آگے بڑھتے ہی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی اور کیوں کیونکہ وہاں کام چل رہا تھا اور اس بات کی سوچنا اسٹیشن ماسٹر کو نہیں تھی جبکہ نیم یہ ہے کہ اگر وہاں پٹری پر کچھ کام چل رہا ہے تو اس کے پہلے کے اسٹیشن کو خبر دی جائے گی تاکہ پیچھے سے اگر کوئی ٹرین آ رہی ہے تو اس کو روک دیا جائے اور کام ختم ہونے کے بعد ہی اس کو آگے بڑھائے جائے یہ بڑا بڑی چوک نہیں بلکہ یہ آپ رادھک لاپرواہی آخر ہوئی تو کیسے ہوئی کیسے جب آگے کام چل رہا ہے تو ٹرین کو خطولی سے گزرنے دیا گیا بینہ روکے اس کو گرین سگنل دے دیا گیا کہ ریلوے لائن کلیر ہے یہاں سے آپ اپنی رفتار سے آگے جا سکتے ہیں اور یہی پر موت لکھ دیا گیا ان لوگوں کو کے لیے سرئیے جو اسٹیشن ماسٹر ہیں کھاتولی کے کیا کہہ رہے ہیں سر آپ اتنا تو بتا جائے جو کل ڈیوٹی پہ تک انہوں نے اپنا کام صحیح طرح سے کیا وہ تو کیا مطلب ہر طرح سے فرقشت کیا جس کو تھوڑا سا بھی حادثے کے آباس ہو جائے تو کبھی ٹرین پاسی نہیں ایک گاڑی ایک گھنٹہ کھڑی جاتی ہے ایسی کوئی سوچنا کس طرح کی نہیں یہ ٹوٹل فالٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انجینئرڈ ڈیوائیمنٹ کا ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں یہ تو جانچ کی بات بتا ہے ہے آپ کو سوچنا تھی کیا کام چل رہا ہے نہیں کوئی سوچنا ہوتی تو کوئی بطلب نگاڑی پاس نہیں ہوتی کوئی سوچنا نہیں تھی کھتولی کے ریلوے سٹیشن ماسٹر کو اور اسی لیے وہ ساپ کہنے کہ اگر سوچنا ہوتی تو پھر کیوں ہم ٹرین کو جانے دیتے گھنٹے گھنٹے بھر ٹرین کھڑی رہتی ہے یہاں پر اگر آگے لائن کلیر رہی ہے تو اور یہی سے حادثے کی بنیاد پڑ گئی ریویند روانی ساماتہ میں نے ساتھ جڑ گئے ہیں اور اس معاملے میں جانکاری کے ساتھ میں ریویند یہ کھتولی ریلوے سٹیشن ماسٹر کو آگے اسی پٹری پر کام چل رہا ہے ٹھیک اسٹیشن کے بعد یہ ان کو جانکاری تھی ہی نہیں اور اسی وجہ سے یہ حادثہ ہوا یہ پورے معاملہ صاف ہے دیکھیں کل بھی ہم لوگوں نے پتایا تھا کیونکہ یہاں پر کہیں نا کہیں ریلوے کے کرمچاریوں کی کہیں نا کہیں لاپروائی نجر آ رہی ہے اور آج آپ نے اسٹیشن ماسٹر کا بیان سنا جو کہ بلگل تصویروں میں آپ ساتھ سن سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹرین کی جو کام چلاتا ریلوے لائن پر ان کو کوئی جانکاری نہیں تھی اور انہوں نے ٹرین کو جانے دیا اور اسی وجہ سے لگ بگ سینکڑوں لوگ غیل اور پیس پچیز لوگوں کی جان چلی گئی آجیں نہیں تو یہ نیم کیا کہتا ہے کہ اگر اسٹیشن کے بعد پٹری پر جو کی سنگل لائن ہے ایک ہی لائن سے گزرنا ہے ٹرین کو اور اس پر کام چل رہا ہے تو پہلے اس کی جانکاری دینی ہوگی اس کے پہلے کہ اسٹیشن کو وہاں سے کلیرنس لینا ہوگا تب ہی تو پٹری پر کام شروع کیا جا سکتا ہے جی بلکل اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لاپروائی جو پی ڈو بلو آئی جو ریلوے ٹریک کا جو مرمت کا کاریا کرتے ہیں ان کی لاپروائی یا اسٹیشن ماشٹر کی لاپروائی کہہ سکتے ہیں لیکن اسٹیشن ماشٹر کا کہنا یہی ہے پی ڈو بلو آئی جو مینٹیننس کا کام کرتی ہے ان کو انہوں نے جانکاری ہی نہیں دی اور کام کرتے رہے اور ٹرین آ کر جیسے ہی حادثے کا سکار ہو گئی تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو پٹریوں پر کام کرنے والا سنگٹن ہے کو سنچالن کرنے والا بھی بھاگ جو ہے ان دونوں میں ایک آپس میں تعلیل نہیں تھا ان دونوں کے بیچ میں کمیونیکیشن کا گیپ ہوا اور اسی وجہ سے یہ حادثہ ہوا جی بالکل ایک آلڈیو بھی وائرل ہوا ہے جو نیون جی سٹیٹ پر لگاتار چل بھی رہا تھا اس کو بھی آپ نے سنا ہوگا کیونکہ ان میں کوئی بھی تعلیل اگر ہوتا تو ان لوگوں کی جان نہ جاتی اور اتنے لوگ حیل نہ ہوتے ان لوگوں کی جان بچ جاتی اور ریلوے تو آج اپنا پلہ جھاٹ چکا ہے اسٹیشن ماسٹر جی اسٹیشن ماسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو جانکاری تھی ہی نہیں تو روکتے کہ وہ ٹرین کو ان کی بات اپنے آپ میں صحیح ہے لیکن جانکاری ان کو کیوں نہیں تھے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے اور یہ کیسے اتنی بڑی چوک ہوگا ایک بار پھر سے آپ سنیے اسٹیشن ماسٹر خطولی کے میں اس لیے اس کو بار بار سنا رہوں کہ یہی سے ساری باتوں کا پتا چل پائے گا کہ حادثہ ہوا کیسے یہ بھیانک حادثہ 27 لوگوں کی جان چلی گئی اور سیکرو لوگ جو ہیں وہ اسپطال میں داخل ہیں دراصل اسی خطولی اسٹیشن سے جیسے ہی ٹرین آگے بڑھی تو یہ حادثہ کا شکار ہو گئی یہ بدقسمت ٹرین اور اسی خطولی اسٹیشن کے ریلوے ریلوے اسٹیشن کے اسٹیشن ماسٹر کیا کہہ رہے ہیں کیا ان کو جانکاری تھی کی پٹری پہ کام چل رہا ہے سنیے خطولی کے ریلوے اسٹیشن ماسٹر جو بات کہہ رہے ہیں اس سے دو باتیں صاف ہو جا رہے ہیں اور دلاصل پورے حادثے کی وجہ اس سے پتا چلتا ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک تو یہ مان رہے ہیں کی کام چل رہا تھا اور دوسرا یہ مان رہے ہیں کہ اس بات کی سوچنا ان کو نہیں تھی اس لئے ریلوے لائن کو کلیرنس دی گئی جانے کی اور اسی وجہ سے حادثہ ہوا یعنی یہ دونوں باتیں ساپ ساپ کر دیتی ہیں اپنے آپ میں کہ حادثہ کیوں ہوا اور کس طرح کی لاپروہ یہاں ریلوے کے بھیتر بڑھتی جا رہی ہیں یہ بھی آج پورا دیش دیکھ رہا ہے اس آڈیو کلپ کے ذریعے خطولی میں ہوئے ریل حادثے کے بعد ایک آڈیو کلپ نیوز سٹیٹ کے ہاتھ لگی ہے اور اس ایکسکلوسیو آڈیو کلپ میں خطولی گیٹمین کو پتھان کوٹ کے ایک ریلوے کرمچاری سے بات کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے حالانکہ ابھی تک اس آواز کی پشٹی نہیں ہوئی ہے آپ بھی سنیے لیکن اس بات چیز سے کیا کچھ نکل کے آ رہا ہے ہاں سن لیا اسی لئے تو فون کی آر بتا ہے کیا ہوا تھا ہاں کیا ہوا تھا بھائی ایک میرا جاسہ ہی جائی آیا ہمارا بلکل میرا جاسہ ہی ہے بس میرا نام راسی کا اس کا ایک تو کوئی چینہ نہیں مانتا تھا بھا جب سا ساجد گیا ایک تو یو دکت ہوئی ہاں ایک کام کوئی کرنا نہیں چاہ رہا تھا بھا آدھا گھنٹہ گھرا اپنا کوارٹر میں پڑھ گئے ہاں یہ مجھے صدیر وطارہ تھا ہاں چاہی ہی بتا رہا ہے آج گل مانگ رہے ہیں ہاں کی منی پہ کوئی نہیں جا رہا اچھا ہاں بس کوئی بائٹ پہ چلا جا گیٹ گیٹ پہ بیٹھ کے بائٹ پہ واپس آ جا ایسے پیٹرولنگ ایسے کی منی اچھا اور یہ ایسا یہ پچھا ہے نیتا کون کہا جا رہا کچھ نہیں ہے بس اور جو یہ پرانے لوگ ہیں لوہار پوار یہ جیسے بے کہتے ہیں ایسے یہ کر لے ہاں چلا جا رہا ہم کے سامنے ویلڈنگ چل رہا تھا ہاں ہم کھڑ بلوگ کو کھڑی تھی منا کی بلوگ نہیں ملنے گا پرانے لوگوں نے پتہ نہیں ہے کہا 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 کہاں انہوں نے لینکا ٹکڑا کاٹ کے دوسرا جوڑا ہے وہ جوڑا ہے جو لوگ گاڑی گاڑی گا ہو گیا ٹائم اور بلوگ کو کھڑی تھی منا پھر تو وہ گاڑی آتی گاڑی تو آتی اور باز ایدر سا اس کا لاری تھی منہ اس کا لیے گیٹ بنکا رکھا ہاں بہت دوسرا کیسے ڈان ہیں جوڑ دو بہت جوڑا تو بہت جوڑی نہیں شرمناک اور انجیٹلی نے کہا ہے کہ شرمناک حادثے رکنے چاہیے اور جو لاپرواہی ہوئی ہے اپرادھک لاپرواہی وہ اپنے آپ میں شرمناک ہی نہیں بلکہ خوفناک ہے اور کیا اس کے لئے سزا مقرر ہو یہ تیہ کرنا ہوگا اس دیش کو اور تیہ کرنا ہوگا کہ اس کے لئے جمعیدار لوگوں کو کیا کچھ کاروائی ہونی چاہیے رویدر ہمارے سے بات تھا جو بات آپ اسٹیشن ماسٹر کے ریکارڈ کر رہے تھے جس میں ان کو جانکاری نہیں تھی ایک طرف کہ آگے مرمت کا کام چل رہا ہے اور جو مرمت کرنے والے تھے وہ وہاں پر کتنی بڑی لاپرواہی اور کھلوار کر رہے تھے یہ بھی اس آڈیو کلپ سے پتا چل رہا ہے مطلب ریل میں میں کس طور طریقے سے یہاں پر اس علاقے میں کم سکم کام چل رہا تھا یہ صاف کھل کر آ رہا ہے کہ لوگوں کی زندگی تو ہر وقت یہاں خطرے میں ہے اس ٹرین پر چلتے ہوئے اس ریل کی پٹریوں پر چلتے ہوئے آپ نے دیکھا آپ نے سنا اتنا بڑا بھی باغ اتنی بڑی لاپرواہی آخر لوگوں کی جان جو کھم میں ڈال دیا اسٹیشن ماسٹر بھی منع کر رہے ہیں وہ جو کرمچاری ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں بلوک نہیں دیا گیا نہ لال جھنڈا لگا کتنی بڑی لاپرواہی اتنے لوگوں کی جان چل گئے اس کا جمعہ دار آخر کون بڑا سوال ہے ربید ربکر شکریہ اس اہم جانکاری کے لیے جو آپ تصویروں کے ذریعے لارہے ہیں جس میں ریلوی اسٹیشن ماسٹر کہنے کہ ان کو جانکاری نہیں دی گئی تھی کہ آگے پٹری پر کام چل رہا ہے اور یہ دیکھیں خطولی ریلوی اسٹیشن کے جیسے ہی آگے بڑی یہ ٹرین حادثی کا شکار ہوئی کیونکہ اس کے لیے سارا انتظام کر دیا گیا تھا یہ دراصل حادثہ ہوا نہیں ہے حادثہ کرایا گیا ہے اور یہ حادثہ نہیں ہے دراصل یہ آپرادک کہے 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 کہ ساجش ہے اس قسم کی لاپرواہی آپرادک ساجش ہے یہ ٹرافک ریلوی بورٹ کے صدر سے محمد جمشید نے پریس کانفرنس کر مظفر نگر حادثے پر اپنی بات رکھی انہوں نے بتایا کہ حادثے میں تیرہ کوش پوری طرح سے شتیگرست ہو گیا ہے مظفر نگر اور میرٹ کے بیچ خطولی اسٹیشن سے جب اتکل ایکسپریس جو پوری سے ہر دوار جاتی ہے جب وہ اپنے رن تھو پاس ہو رہی تھی اس کی تیرہ کوچز ڈریل ہوئیں ان تیرہ کوچز کے ڈریل ہونے سے جو آگے کی پانچ کوچز تھی پیچھے کی پانچ کوچز تھی وہ صرف ٹریک پہ تھی بیچ کی کوچز اسٹیشن سے ٹھیک آگے نکلنے کے بعد ہی ان کا ڈریلمنٹ ہوا جس میں سے چھے سے سات کوچز کیپ سائز بھی ہوئیں ترنک سارا جتنی بھی راحت کی کاروائی ریلیف اور ریسکیو کا آپریشن ریلوے نے کرنا پرارم کر دیا انڈی آر ایف کی ٹیموں کی مدد لی گئی اب اس پوری بات میں جو ایک بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اسٹیشن کے ٹھیک بات اگر برمت کا کام چل رہا تھا تو دن رات ریلوے کے لیے کام کرنے والا ہے کوئی بھی کرمچاری آدھکاری اس خطوری ریلوے سیزن سے سامنے دیکھ نہیں پایا کہ وہاں پر مرمت کا کام چل رہا ہے اور ٹرین کو یہاں روکنے کی ضرورت ہے تو کیا سبھی آنکھیں بند کر کے کام کرتا ہے صرف کاغجوں میں ملی سوچنا کے آدھار پر یہ بھی عجیب سی بات لگ رہی ہے اور ریلوے بورڈ نے بیس یاتیوں کی موت کا دعویٰ کیا ہے اور قریب بانوے لوگوں کو گمبھی روپ سے گھائل ہونے کی پشتی کی ہے بہت دکھت درگٹنا تھی جس میں لگ بھگ بیس یاتیوں نے اپنی جان گوائی اور بیانوے لوگ ڈائنٹی ٹو جس میں سے بائیس لوگ گریویس انجیر جسے کہتے ہیں گمبھی روپ سے گھائل ہوئے اور ستر لوگ سادھارن روپ سے گھائل ہوئے ان کو معمولی چوٹے آئیں ان سب کو اسپتال میں بھیجا گیا اس کے بعد ریسکی اور ریلیف کا آپریشن شروع ہوا ٹرافک ریل بے بورٹ کے صدس محمد جمشیت نے بتایا کہ حادثے میں قریب دو سو میٹر ٹریک بری طرح سے پروہابیت ہے اسے ٹھیک کرنے کا کام کیا جا رہا ہے رات دس بجے تک اسے ٹھیک کر لیا جائے گا دو سو میٹر کے لگ بھگ ٹریک ڈیمیج ہوا ہے پانچ سو میٹر کے لگ بھگ وہ اچھی ڈیمیج ہوئی ہے یہ کرتے کراتے مجھے ایسا لگتا ہے کہ دس بجے آج دس بجے رات تک ہمارا ٹرافک اس لائن کے اوپر ریسٹور ہو جائے گا اس بیچ میں یہ بھی کیا گیا کیونکہ ہمارے پاس جو گاڑییں تھیں میل ایکسپریس ٹرینیں تھیں وہ بڑا بزی روٹ ہے اور پیسنجر ٹرینیں تھیں ان کو ڈائیورٹ کیا گیا اور اس حادثے کے پیچھے کس کی لاپرواہی ہے ریلوے بورٹ نے ابھی یہ صاف نہیں کیا ہے لیکن ریلوے ٹریک پر کام کرنے والے کرمچاریوں کی بھومکہ کی جانچ کی جا رہے ہیں اس والے کیس پہ بھی جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میڈیا کے مادیم سے ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے کچھ آڈیو کلپ بھی ہیں جس میں کچھ وارتالاب بھی سنائی دے رہا ہے کل یہ بھی ریپورٹنگ تھی اور وہاں سائٹ پہ ہم لوگوں نے جب موائنہ کیا تو دیکھا بھی گیا تھا کہ کچھ ایکوپمنٹ ریلوے کا جو کی ٹریک ریپیئر کا ہوتا ہے وہ ایکوپمنٹ بھی وہاں ٹریک سائٹ کے اوپر اپلک تھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ کار چل رہا تھا اور وہ کار میں جو پرکوشنس لینے چاہیے وہ پرکوشنس نہیں لیے گئے تھے یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے ان ساری چیزوں کا سنگیان میں لیتے ہوئے ابھی کیونکہ ریسٹوریشن چل رہا ہے ریلیف اور ریسٹوریشن کا کارکرم چل رہا ہے وہاں کے جتنے بھی ادھکاری اور کمچاری ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں آج شام تک جیسے ہی یہ سارا ریسٹوریشن ہمارا ٹرافک کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی یہ بھی نرنہ لیا گیا ہے کہ اس میں جو پرائیما فیسی بھی جو لوگ دوشی پائے جائیں گے شام تک وہ ریپورٹ بھی پوری آ جائے گی ریل منتری کے آدیش ہیں کہ ان کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی اس کی انکوائری آرڈر کر دی گئی ہے کمیشنر ریلوے سیفٹی جو نورڈن سرکل کے ہیں مسٹر پاٹھک وہ کل سے اس کی انکوائری شروع کر دیں گے اور جب وہ کمیشنر ریلوے سیفٹی انکوائری کرتے ہیں جو کہ سیویل ایوییشن منترالے کا اندر میں آتے ہیں تو وہ سارے تتھیوں کو دھیان میں لاتے ہیں ہر طرح کی ڈیٹیلڈ انالیسیس کری جاتی ہے انویسٹیگیشن کیے جاتے ہیں فارنسک کو لائے جاتا ہے اور کارونوں کی پوری طرح سے بختہ جانچ کی جاتی ہے جب ان کی ریپورٹ آتی ہے تو اس کے اوپر ہم لوگ ایمیجیٹ کاروائی کرتے ہیں جو بھی لوگ اس میں دوشی پائی جاتے ہیں یا جو بھی جس طرح کی بھی کمی پائی جاتی ہے بات ہو رہی ہے کڑی سے کڑی کاروائی کرنے کی کیا سیدھے سیدھے مقدمہ چلے گا ہتیا کا اتنی لوگوں کی ہتیا کا مقدمہ جو جان بوش کر کیا گیا لگ رہا ہے یہ بھی دیکھنا ہوں گا تاکہ میسیج جائے ان لوگوں کو جن کے ہاتھ میں اتنی زندگیاں ہوتی ہیں رکھ رکھا پٹری کا کام کرنا اور تمام وہ لوگ جو سفر کر رہے ہوتے ہیں سب کی زندگی ان پر نرور کرتی ہے اور اس میں اتنی بڑی لاپرواہی کہ ستائیس لوگ آج دنیا میں نہیں ہیں اور جیسے خود کہہ رہے تھے بانویے لوگ اسپتال میں داکھیل ہیں بائیس لوگ اس میں سے گمبی روپ سے گھائل ہیں زندگی اور موت سے چوچ رہے ہیں لیکن اب جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے خطولی میں بھی جو حادثہ ہوا ہے ٹرین حادثہ کیسے ہوا نہیں ہوا ہر بار کی طرح ایک جانچ ٹیم گٹھت کر دی گئی ہے شام قریب پانچ بچ کر چھہیلیس منٹ پر مزفر نگر کے خطولی کے پاس پوری سے حریدوار جا رہی کلنگ اتکل ایکسپریس حادشے کا شکار ہو گئی ٹرین کے چودہ ڈبے ڈی ریل ہو گئے حادثے کے بعد ریلوے اور پرشاسن کے تمام آلہ ادھکاری موقع پر پہنچے اور حادثہ کیسے ہوا اس کے لیے ہر بار کی طرح جانچ ٹیم گٹھت کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا اس میں کمیشنر ریلوے سیفٹی ناؤڈن سرکل اس کی جانچ کریں گے ابھی کوئی پرثم درشتیا کاؤس کی جانکاری نہیں ملی ہے الگ الگ لوگ کا یاس لگا رہے ہیں جب جانچ ہوگی تو سبھی اینگلز پر سبھی اوپشنز پر سبھی درشتری کون سے جانچ کی جائے گی جانچ کے دائرے میں سبھی اینگلز کو شامل کیا جائے گا جتنی بھی کعیاس و چرچانے چل رہی ہیں حادثے کے بعد UPATS کی ٹیم بھی یہ کھنگالنے میں جڑ گئی کہ کہیں یہ حادثہ کسی آتنکی ساجیس کی وجہ سے تو نہیں ہوا ہے لیکن ابھی تک کسی ساجیس کے سبوت نہیں ملے ہیں ابھی سبھی اینگلز سے دیکھا جا رہا ہے وہاں پر پولیس آفیسرز بھی ہیں ہر اینگل کو دیکھا جا رہا ہے جب تک وہ شیئر نہ ہو جائے تب تک اس کو نہیں بتایا جا سکتا ہے ساتھ ہی کمیشنر ریلوے سیفٹی کی انکواری اس میں آرڈر ہوئی ہے جو آج سائٹ پر وزٹ کر رہے ہیں کل سے انکواری شروع کر دیں گے وہ ریلوے کی انڈر میں نہیں ہوتے ہیں وہ سیویل ایویشن منسٹری کی انڈر میں آتے ہیں اس ریل حادثے کے پیچھے بڑی لاپروہی کی بات سامنے آ رہی ہے گھٹنا اس تھل کے پاس پٹریاں کٹی ہوئی ملی اور موقع سے ہتھاوڑے رینچ اور پٹری ٹھیک کرنے میں استعمال ہونے والے دوسرے آوزار ملے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ مزفر نگر کے خطاولی میں ٹریک پر مرمت کا کام چل رہا تھا یہ اتنا بڑا حاصل جو ہوا ہے اس کے پیچھے کی وجہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ٹریک پر کام چل رہا ہے ہاں جی کام چل رہا تھا ٹریک پر ٹریک پر کام چل رہا تھا اور تھوڑا سا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں پرشاشن سے دھیان دینا چاہیے چیز پر جب کام چلتا ہے تو ٹرین حلکی ہونے چاہیے کچھ یہاں بیوستہ رہنی چاہیے یہاں اتنی بیوستہ نہیں ہے کرمچاری جہاں بہت کم ہیں اور انہوں نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا جب کام چل رہا تھا بارش یہاں صبح سے ہو رہی تھی وہ لوگ کام کر بھی رہے تھے ٹریک پر ایسا نہیں ہے کام کر رہے تھے لیکن جب بارش ہو رہی تھی اس کے بعد پیچھ ہٹ گئے ٹرین آئی لیکن بہت دید سپیڈ پر ٹرین تھی قریب سو یا ایک سو دس کے سپیڈ رہی ہوگی اس ویے سے ہاتھ سو بھائے ایسے میں سوال یہ ہے کہ ٹرین کو ٹریک پر جانے ہی کیوں دیا گیا مزفر نگر سے ابھیشیک شرمہ کے ساتھ روی کانترائے نیوز سٹیٹ اترہ کھنڈ اتر پردیش چوک نے اس آپ پرادھک لاپروہی نے اتنے بڑے حادثے کو پیدا کیا اور مزفر نگر میں ٹرین حادثے کے بعد بھارتی ریل کی پوری سرکشہ ورستہ پر پھر سے ایک بار بڑے سوال اٹھ گئے ہیں آخر وہ کون سی وجہیں ہوتی ہیں جس سے لگاتار ٹرین حادثے سامنے آتے ہیں ریلوے میں سرکشہ کے کون کون سے مانک ہوتے ہیں انہی سب سوالوں کو لے کر پوروطر ریلوے کے پور مکھ پریچالن ادھکاری راکیش ترپاٹھی سے بات کی ہمارے سمبادہ دیپک شروعہ ستم مزفر نگر میں ہوئے حادثے نے ایک بار پھر سے ہم سب کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آخر بھارتی ریل جو سرکشہ کے دعوے کرتی ہے وہ دعوے پورے کیوں نہیں ہی ہو پاتے ہیں ہمارے ساتھ ریلوے کے پور مکھی پریچالن پر بندھک ہیں سر ابھی جو حادثہ ہوا مجبور کر نگر کا اس حادثے کے پیشے کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا مانتے ہیں یہ درگھٹنا دو کارونوں سے ہو سکتی ہے یا تو ٹریک پہ کام ہو رہا ہو اور یا پھر کچھ ودھونسکاری گتی ویدیوں کی وجہ سے ہوا ہو یہ تو اب جانچ کا ویشہ ہے لیکن ایک چیز میں بتانا چاہوں گا اگر ریلوے ٹریک پہ کام ہو رہا تھا تو اس میں کچھ ساؤدھانیاں برتنی چاہیے تھیں ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ اگر مانوی بھول سے ہی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے دو کارن ہو سکتے ہیں یا تو جو کام کر رہے تھے لوگ وہاں پر انہوں نے اناثرائج روپ میں اندھکرت روپ میں وہاں کام کرنا پرارم کر دیا ہو نارملی رول یہ ہے کہ جب کبھی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو یا تو بلاک لیا جاتا ہے یا کاشن دینے کی پرکریہ ہوتی ہے کہ وہاں پر گاڑیوں کی گتی سیمیت ہو جائے یا روک کر کے چلیں تو کاشن جب دینے ہوتا ہے تو پچھلے اسٹیشن کو لکھ کر کے باقاعدہ سوچت کیا جاتا ہے انجنگی ویباغ دوارہ آپریٹنگ ویباغ کو کہ یہ گاڑی یہاں پر روکے گی یا اس کی گتی دھیمی ہوگی کون کون سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ لوگ جانستے ہیں کہ ٹریک صحیح ہے ٹریک ٹوٹا نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں کیمن کو دن بھر گھر گڑی ایک بار چیکنگ کرنی ہوتی ہے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک جتنا دوسرا ہفتے میں اپی ڈابلو آئی جو ہوتا ہے انجنگی وی اپنے سیکسنی کی چیکنگ ایک بار کرنی ہوتی ہے وی دین کو ایک مہینے میں ایک بار اپنے سیکشن کی چیکنگ کرتی اور پورے جو ریل کا جوریسڈکشن جو ہے اس کا اس کو سال بھر میں کمپلیٹ کر لینا ہوتا ہے اور تین مہینے پر اس سیکشن کی چیکنگ جو ہے وہ سینئر دین کرتے ہیں مینوال ستتی میں جہاں پہ بھی ٹرین چلائے جا رہے ہیں مینوال ستتی میں جہاں پہ بھی جانچ ہو رہی ہے وہیں پہ زیادہ سب سے ایک سیڈنٹ ہو رہے ہیں اور جو کل مجفر نگر میں حادثہ ہوا وہ بھی اسی کا ایک نتیجہ ہے اور اس کو سرکار کو چیتنا چاہیے نئی نئے ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے اس کو یوز کر کے بھارتی ریل کو اور سودھ ریڑ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے گورپورش بریجنس پتیب گوڑ کے ساتھ دیپک سری واسطہو نیوزی سٹیٹ اتر پردیش